موسیقی 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 اس کی کسی اور پیر صاحب کی طرف رغبت ہے یا ان سے بیعت جو ہے نا نہیں کرنا چاہتا تو پھر اس کا اختیار ہے یہ چاہے تو نئی جگہ جو ہے نا بالک ہونے کے بعد اپنا فیصلہ کر سکتا ہے کہیں اور مرید ہونا چاہے تو وہ ہو سکتا ہے اور اگر یہ چاہے تو اسی بیعت کی تصدیق کرنا چاہے کہ جو والدین نے کرایا تھا بچپن میں جہاں تو یہ وہاں مرید بھی بنا رہ سکتا اگر اس کی مرضی ہے لیکن اس میں یہ جو لکھا ہے کہ اس وقت میں پریزگار نہیں تھا تو بچپن کی حالت میں تو آٹومیٹی کی سب پریزگار ہوتے ہیں کوئی گناہ میں نہیں ہوتا لیکن بڑے ہونے کے بعد جو ہے نا بالک ہونے کے بعد اگر کیا کہتے ہیں بندہ پریزگار نہیں ہے یا پریزگار نہیں بن سکا تو یہ تصور غلط ہے کہ میں پریزگار نہیں بن سکا لہٰذا میں اس پیر سے بیعت ختم کر کے کہیں اور کر لو کیونکہ آدمی کا خود نفس کی خواہش ہوتی ہے پیر بھی ہوتی ہے شیطان کے بتائیوں راستے پر عمل ہوتا ہے تو اس میں سلسلے کا دخل نہیں ہوتا کہ فلان سلسلے سے کوئی فیض نہیں ملا یا پریزگار نہیں ہوں جب تک مرید نہیں بن سکتا یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ اور چالے ہر حال میں ہر صورت میں جلد سے جلد خود کو اور اپنے گھر والوں کو بچوں کو مرید جو ہے کسی بھی صالح پیر سے کرا دینا چاہیے تاکہ انشاءاللہ تعالیٰ سلسلے کا فیض جو ہے آپ کو ملے اس کی روحانیت ملے اللہ تعالیٰ ان کے کرم سے اور اس سلسلے کے فیض سے بچے کے مستقبل اچھا کرے تو اس میں یہ خیال کہ جب تک میں نیک نہیں بنوں گا جب تک مرید نہیں ہوں گا یہ ایک دھوکہ ہے کیونکہ جس دن بندہ یہ سوچ سے اپنا وقت گزارتا رہے گا کہ میں بھی نیک نہیں بنا تو وہ سلسلے کے فیضان سے دور رہتا ہے اور جب وہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ اب میں نیک بن گیا تو پھر وہ متقبر ہو جاتا ہے تو وہ تقبر میں ہو جاتا ہے کہ اس کی نیک ہے فیر اللہ تعالیٰ امیدے کے زائق نہ کر دے کہ جس کو یہ گھمنڈ آ جائے کہ میں نیک بن گیا تو اسی لئے ان دونوں باتوں کے اندر شیطان کا یعنی ایک دھوکہ ہوتا ہے تو مرید ہو جانا چاہیے اگر بچپن میں کرا دیا والدین نے کہیں تو ٹھیک ہے اس کی تصدیق کر لیں اگر اس وقت اتنی چھوٹی حالت میں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں کس سے ہوئے کس سے نہیں لیکن اب آپ بڑے ہوئے تو آپ کہیں اور ہونا چاہتے ہیں آپ کا رجحانے تو آپ وہاں بیعت کر سکتے ہیں پتھر دے اصل آلے پرنوار پرنوار بنایا